دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1982 میں آئی نون ایکشن ڈراما سسپینس فلم بے مثال سے جڑے بہت سارے روچک تتھیوں کی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتی رہیے کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے اے موسم بے مثال سے نظیر ہے یہ تصویر ہے یہ تصویر ہے دوستوں فلم کو ریلیز کیا گیا تھا آج سے لگ بگ 38 سال پہلے سال 1982 میں پانچ مارچ کے دن فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا امیتاب بچن کے ساتھ آنند، ابیمان، میلی اور چپکے چپکے جیسی کہیں بہترین فلمیں بنا چکے اور اپنی الگ ہی طرح کی فلموں کے لیے جانے جانے والے مشہور فلمکار ریشی کیش مکر جی نے فلم کو شریر لوکنات چتر مندر کے بینر تلے بنایا گیا تھا اور اسے پروڈیوز کیا تھا دیبیش گوشت نے دوستوں بے مثال 1975 میں آئی ایک کلاسیکل بنگالی فلم امی سے او شاکھا کی ریمیک تھی جو کی اسی نام کی آشتوش مکر جی کی ایک بنگالی کہانی پر آدھاریت تھی فلم کی سٹوری تیار کی تھی ڈی این مکر جی نے سکرین پلے لکھا تھا سچین بومچک نے اور ڈائیلوکس تیار کیا تھے ڈاکٹر راہی معصوم رضا نے فلم کے لیڈ اور سپورٹنگ رونز میں نظر آئے تھے امیتاب بچن، ناکھی گنزار وینود میرا، دیون ورما ارونہ ایرانی، اوم شیوپوری شیطل، ایک کے ہنگل انجن شری واسطو، گوگا کبور اور شری حرین درنات چٹوپ بادیا ہے لگ بگ دو گھنٹے پچیس منٹ کی کل لمبائی والی اس فلم کی میوزک ایلبم میں چودہ منٹ سا سیکنڈ کی لنکت کے کل چار گانے اور دس منٹ سولہ سیکنڈ کی لنکت کے دو میوزک انسٹرومنٹل رکھے گئے تھے گانوں کو کمپوز کیا تھا آر ڈی برمن نے اور گانوں کے لیرکس لکھے تھے آنند بکشی نے گانوں کے بولتے کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے یہ کشمیر ہے ایری پاون کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں اور میں تیرا نام لوں گا ان گانوں کو گیا تھا کشور کمار لتا منگیشکر اور سوریش وادے کرنے دوستو فلم کے سارے ہی گانے میلوڈیس ستہ ستہ بہار تھے جنہیں کافی پسند کیا جاتا ہے اور بار بار سنا جاتا ہے دوستو بات کرے اگر فلم کے بجٹ اور بوکس آفیس کلیکشنز کی تو فلم کا یہ ڈیٹا کسی بھی بھروسے مند پلیٹ فارم پر تو اپلبد نہیں ہے پھر بھی میرے انسار فلم کا ایک ایک روکشی میٹ بجٹ تھا لگ بک ڈیڑھ سے دو کروڑ اور فلم کا انڈیا کا ٹوٹل کلیکشن تھا لگ بک ایک کروڑ نبی لاک اور فلم نے ورڈ وائیڈ لیول پر کلیکشن کیا تھا لگ بک ساڑھے تین سے چار کروڑ کے بیچ اور بے مثال فلم اکورڈنگ ٹو انڈیاز کلیکشنز ایک بوکس آفیس فلوپ فلم ثابت ہوئی تھی کمائی کے معاملے میں فلم بے مثال سال 1982 کی چالیس وی سب سے بڑی فلم تھی بات کریں اگر سال 1982 کی کمائی کے معاملے میں ٹوپ پر رہنے والی پانچ فلموں کی تو پہلے نمبر پرتی فلم ویدہ تھا دوسرے نمبر پرتی فلم پریم روگ تیسرے نمبر پرتی فلم نمک حلال چوتھے نمبر پرتی فلم خوددار تتھا پانچے نمبر پرتی فلم فرز اور قانون ان میں سے فلم نمک حلال سے جڑے روچک تتیوں کی ویڈیو ہمارے چینل پر پہلے ہی آ چکی ہے جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن اور نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ وہاں سے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں دوستوں بے مثال فلم کو آئی ایم ڈی بی ویب سائٹ پر 7.1 آٹ اوپ ٹین کی ریٹنگ دی گئی ہے اور اسے 85% گوگل یوزرز نے لائک کیا ہے تو دوستوں اب بات کر لیتے ہیں فلم سے جڑے بہت سارے روچک تچھوں کے بارے میں دوستوں امیتاب بچن جی کی سال 1982 میں کل 6 فلمیں ریلیز ہوئی تھی نمک حلال شکتی خوددار دیش پریمی ستے پہ ستہ اور بے مثال ان میں سے اگر بے مثال فلم کو الگ کر دیا جائے تو باقی بچی ساری مویز ایکشن مویز تھی جن میں امیتاب بچن کی پہلے سے ہی بنی ہوئی اینگری ینگ مین والی بھومی کا تھی جبکہ بے مثال میں امیتاب بچن جی کی بھومی کا ان کی اس سمیں بنی ہوئی چھوی کے بالکل بھی پریت تھی اور شاید اسی وجہ سے باقی ساری فلمیں تو باکس اوپس پر سپل رہی تھی پر بے مثال اتنی سپل نہیں ہو پائی ویسے بے مثال فلم میں امیتاب بچن جی کی ایکٹنگ دیکھنے لائک ہیں اور آرڈی برمن دوارہ دیئے گئے سارے گانے سپر ہٹ ہوئے تھے ویسے بے مثال تو سال 1912 میں ریلیز ہوئی تھی پر اسی ٹائٹل سے سال 1976 میں ایک فلم لانچ کی گئی تھی جسے ڈی لائٹس فلم کے مینر تلے بنایا جا رہا تھا اور پروڈیوز کر رہے تھے مگن بھائی تھکر تو تھا ڈیریکٹر تھے دلال گوہا جبکہ اس میں جتندر اور راجش کھنہ لیڈ رولز میں نظر آنے والے تھے پر کنی کارنوں کی وجہ سے یہ فلم پوری نہیں ہو پائی ویسے 1912 میں ریلیز ہوئی بے مثال کا مہورت سال 1989 میں ہی 1981 میں ریلیز ہوئی سلسلہ کے کچھ دنوں بعد کر دیا گیا تھا لیکن بے مثال فلم کی شوٹنگ کے دوران ہوئی دیری کی وجہ سے بے مثال سلسلہ کے بعد میں ریلیز ہو پائی ویسے سلسلہ میں امیتاب بچن کے ساتھ نظر آئی ایکٹریس ریکہ کو ہی بے مثال کے لیڈ رول کے لیے بھی سین کیا گیا تھا پر بعد میں سلسلہ کی شوٹنگ کے دوران ہوئی پروبلمز کی وجہ سے ریکہ بے مثال سے الگ ہو گئی تھی اور پھر ان کی جگہ ایکٹریس راکی گلزار نے لے لی تھی ساتھی ساتھ بے مثال فلم کے پرشانت چطورویدی نامک کردار کے لیے بھی پہلے ڈینی ڈینگ زومپا کو سین کیا گیا تھا پر بعد میں کنی کارنوں کی وجہ سے ڈینی ڈینگ زومپا بے مثال سے الگ ہو گئے اور ان کی جگہ وینود مہرہ نے لے لی تھی ویسے بے مثال وینود مہرہ، امیتاب بچن، راکی گلزار ایک کے ہنگل، پروڈوسر دے بیس گوش اور ڈیریکٹر رشکیش مکر جی کی ایک ساتھ دوسری فلم تھی اس سے پہلے یہ سارے ہی لوگ سال 1989 میں آئی فلم جرمانہ میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے جرمانہ میں راکی گلزار کا کیریکٹر امیتاب بچن کے اپوزیٹ تھا جبکہ بے مثال میں راکی گلزار کا کیریکٹر وینود مہرہ کے اپوزیٹ تھا دوستو آنند، نمک حرام، ملی، علاپ، چپکے چپکے، جرمانہ اور ابیمان جیسی کئی بہترین فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے دیریکٹر رشکیش مکر جی اور امیتاب بچن جی کی ایک ساتھ یہ آخری فلم تھی ویسے سال 1983 ماہی امیتاب بچن جی کی سپر ایٹ فلم کلی سے رشکیش مکر جی از ایڈیٹر جڑے ہوئے تھے ویسے کلی کے بعد رشکیش مکر جی نے امیتاب بچن کے ساتھ ایک اور فلم کی گوشنا بھی کی تھی جسے پروڈیوز بھی جرمانہ اور بے مثال کو پروڈیوز کر چکے دیبیش گوشی کرنے والے تھے فلم کا ٹائٹل اوکات ریسائیڈ کیا گیا تھا اور اس میں امیتاب بچن جی کے ساتھ جہا پردہ اور انیتا راج نجر آنے والی تھی پر کلی کے شوٹنگ کے دوران ہوئے بگ بی کے ایکسیڈنٹ کے کارل اس فلم کو بیچ میں ہی بند کرنا پڑا اور جب تک امیتاب بچن ٹھیک ہوئے تب تک رشکیش مکر جی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور اس طرح اوقات ٹائٹل پر بننے والی ایک فلم کبھی ریلیز ہی نہیں ہو پائی ویسے بے مثال ٹائٹل سے ہی اگیش ککن اور ڈیریکٹ کر رہے تھے جس میں بعد میں رانی مکر جی اور ابشیک بچن کی جگہ سمیرا ریڈی اور کرن نات کو لے لیا گیا تھا پر کنی کارنوں سے یہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہو پائی دوستو جیسا کی ویدی تھے کہ امیتاب جی کی بے مثال سعیت کل چھے فلمیں سال 1982 میں ریلیز ہوئی تھی جن میں سے بچن صاحب نے تین فلموں میں ڈبل رول کیے تھے ایک تو بے مثال تتھا دو اور دیش پریمی تتہ سکتے پی سکتا دوستو فلم میں ایکٹریس شیطل نے ایک بورے چریتر والی مہیلہ کا کردار نبایا تھا لیکن پیونکہ فلم میں ایکٹریس شیطل کا امیتاب بچن کے ساتھ ایک رومنٹک گانہ بھی رکھا گیا تھا اس لئے شیطل نے سستی لوگ پریتہ حاصل کرنے کے لئے فلم کی ریلیز پہلے ہی افواہ فیلائی تھی کہ وہ امیتاب بچن کے ساتھ بے مثال فلم میں فیمیل لگ رول میں نظر آنے والی ہے دوستو امیتاب بچن راکی گلزار کو فلم میں سکی کہ کر بلاتے ہیں اور یہ سلسلہ فلم کی شیٹنگ پوری ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا جی ہاں دوستو ریپورٹس کی مانے تو بے مثال کی شیٹنگ کے بعد بھی امیتاب بچن راکی گلزار کو ریل لائپ میں بھی سکی کہ کر بلانے لگ گئے تھے دوستو بے مثال کے ساتھ سنجیو کمار موسمی چٹر جی اور دیون ورما شٹرر پوپولر کومیڈی فلم انگور بھی پانچ مارچ کے دن ہی ریلیز ہوئی تھی دیون ورما دونوں ہی فلموں میں نظر آئے تھے سب کی بے مثال فلم میں فیمیل لیڈ میں نظر آئی ایکٹریس راکی گلزار کے پتی گلزار صاحب نے ہی انگور فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا انگور کے کلیکشنز بے مثال سے کپی کم تھے پر کیونکہ انگور ایک چھوٹے بجٹ کی فلم تھی جو کی باکس آپس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی دوستو اگر آپ گھومنے فرنے اور پرکرتی کی خوبصورتی کے نظرے دیکھنے کے شوکین ہیں تو بے مثال فلم آپ کی آنکھوں کو خوب بائے گی فلم کی شوٹنگ کشمیر کے کئی خوبصورت لوکیشنز پر کی گئی ہے اور فلم کے گانے کتنی خوبصورت یہ تصویر ہے میں کشمیر کی خوبصورتی کو کافی اچھے سے دکھایا گیا ہے تو دوستو یہ تھی امیتاب بچن جی کی ایک اور فلم بے مثال پر ہماری پیشکس ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چلل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہاں سبسکرائب کرنے کے بعد بغل میں آ رہے گھنٹے کی نشان پر اول کا اپشن ضرور چن لیں ورنہ آپ ہماری ویڈیوز کو میس کر دیں گے